موسیقی آج بیو تری سکسٹی میں تعلیم اور معیشت دونوں میں افغان خواتین کے لیے صورتحال اور مواقع مفتوش امریکہ آنے والی پناکوزین خواتین کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا منصوبہ شروع کرنے والی شیرو آل سورس میں ہمارا مشن پناکوزین خواتین کو خاندانوں کی کفالت کے لیے کسی مستقل آمدنی کے حصول میں مدد کرنا ہے اور امریکہ میں اقلیتی کمیونٹی میں اسلحہ خریدنے کے رجحان میں اضافے کے اسباب پر ایک نظر اگر نئے گن آنرز اسلحے کو استعمال کرنے اور ان کے خیال کے صحیح طریقوں کو نہیں اپناتے تو لاپروہی سے گولی چلنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے وائس اف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویوت فی سکسٹی اور میں ہوں صلو اللہ خالد کل پاکستان کی سرحد کے نزدیک افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں ایک بم دھماکے میں کم از کم نو بچے ہلاک اور چار زخمی ہو گئے صوبے کے گورنر کے آفیس کے مطابق یہ دھماکہ کھانے کی چیزیں بیچنے والی ایک ریڑی کے ایک پرانے موٹر بم سے ٹکرانے سے ہوا ہلاک ہونے والے بچوں میں سے ایک کرشتدار کا کہنا ہے کہ سب بچے اسی علاقے کے تھے اور سکول سے گھر واپس جا رہے تھے افغانستان میں ایسا پرانا بارودی مواد جو اس ملک میں کئی دہائیوں کی جنگوں کے دوران استعمال ہوا لیکن پھٹنے سے رہ گیا ہر سال سینکڑوں قیمتی جانے لے جاتا ہے اور اس سے کئی لوگ شدید زخمی بھی ہوتے ہیں بین الاقوامی سطح پر کی گئی تحقیق کے مطابق افغانستان دنیا کے ان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں سب سے زیادہ بارودی سرنگیں اور بارودی مواد ہے جو کہ پھٹ نہیں سکا بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق سن دو ہزار پانچ سے افغان تنازے میں ساڑھے اٹھائیس ہزار سے زائد بچے ہلاک ہو چکے ہیں اور اس وقت پانچ سال سے کم عمر کے بتیس لاکھ سے زائد افغان بچوں کو غزائیت کی شدید کمی کا سامنا ہے اور کل ہی کے روز اقوام متحدہ اور کئی غیر سرکاری تنظیموں نے افغانستان میں موجود دو کروڑ بیس لاکھ اور دوسرے ملکوں میں پناہ لیے وے تقریباً ستاون لاکھ افغانوں اور ان کی میزبان کرنے والی کمیونٹیز کے لیے ہمنٹیرین ایڈ کا منصوبہ لانچ کیا بھوک، خہد اور تعلیم سے متعلق صورتحال کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کی پامالی کو بھی اس امداد کی ہنگامی بنیادوں پر ضرورت کی وجوہات میں شامل کیا گیا ہے وائس آف امریکہ کی افغان سرویس کے احمداللہ آرچیوال نے ہیومن رائٹس واج سے منسلک حیدر بار سے اپنے انٹرویو میں پوچھا کہ افغان خواتین کی تعلیم اور ملازمتوں میں مواقع کے حوالے سے اس وقت کیا صورتحال ہے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی مایوس کن ہے پہلے تو تعلیم نے خواتین کو ملازمتوں سے نکال دیا یا پھر ان کی ملازمت یا کم از کم تنخواہیں افغانستان میں جاری معاشی بہران کی وجہ سے انہیں نہیں مل سکیں جہاں تک تعلیم کا معاملہ ہے تو تعلیم نے بنیادی طور پر بچیوں کے لیے ہائی سکول کی تعلیم پر پابندی لگا دی ہے ہاں میں جانتی ہوں کچھ جگہوں پر ایسا نہیں ہے لیکن اس سے یہ حقیقت نہیں بدلتی کہ ملک کے بیشتر حصوں میں ساتویں سے بارویں جماعت تک لڑکیوں کو تعلیم تک رسائی دینے سے انکار کیا جا رہا ہے اور یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس صورتحال میں تبدیلی آئے گی اور کب آئے گی اس لیے میرے نزدیک یہ ایک رجحان ہے جسے دوہرایا جا رہا ہے اور طالبان عورتوں پر پابندیاں سخت کر رہے ہیں بیرنو قومی کمیونٹی کی جانب سے طالبان پر خواتین کے حقوق کے احترام کے لیے بہت دباؤ ہے لیکن ان کے رویے میں کوئی فرق کیوں نہیں آرہا اس سوال کے جواب میں ہیومن رائٹس واؤچ کی ادربار کا کہنا تھا کہ طالبان بنیادی طور پر سنفی برابری کے تصور پر یقین ہی نہیں رکھتے طالبان بنیادی طور پر سنفی برابری کے خلاف ہیں اور میرے خیال میں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی برادری تنگ آ کر اپنی دلچسپی ختم کر دے اور اس مطالبے سے دستبردار ہو جائے اور بدقسمتی سے ان کا یہ مفروضہ درست ہو سکتا ہے مجھے اس وقت بہت تشویش ہوئی جب دسمبر میں میں نے ملیشیا کے وزیر خارجہ کا ایک انٹرویو دیکھا اور ایک طرح سے وہ طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے خاصی بیتاب نظر آئے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اور بہت سے ملک بھی ہیں جو سنفی برابری کے معاملے میں صفر ہیں اس لئے یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ دنیا بھر میں بہت سے ملک ایسے ہیں جو اگرچہ طالبان کی شدد پسندی کے خلاف ہیں لیکن ہو سکتا ہے ان کے پاس ایسی قیادت نہ ہو جو افغان خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حقیقتن لڑنے کے لیے تیار ہوں دو دہائیوں تک جاری رہنے والی افغان جنگ نے جہاں افغانستان میں تباہی پھیلائی وہیں پاکستان کی معیشت اس کی قومی سلامتی کی صورتحال اور اس کے علاقہ استحکام کو بھی متاثر کیا حالیہ دنوں میں پاکستان نے اسلامی ممالک کی تنظیم اوائی سی کی مذبانی کی جس کا مقصد افغانستان میں سنگین انسانی بہران سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر تعابن پیدا کرنا تھا امریکہ نے بھی پاکستان کی ان کوششوں کو سراہا افغانستان میں امریکہ کی دو دہائیوں کی جنگ کے خاتمے کے بعد پاکستان کے افغانستان اور امریکہ کے تعلقات کس نہج پر ہیں وائس آف امریکہ کی موناشا قاظم نے اپنی اسی ریپورٹ میں انہی موضوعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد واشنگٹن کے تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ پاکستان کابل میں اپنی درینہ اسٹریٹیجک گہرائی کو حاصل کرنے کے قریب پہنچ گیا ہے ایک طرف جہاں امریکہ اس جنگ میں کی جانے والی اپنی غلطیوں پر غور کر رہا ہے وہیں پاکستان پر طالبان کی مدد کرنے اور انہیں اس جنگ کو جیتنے کے لیے اسٹریٹیجک انٹیل فراہم کرنے کا الزام لگایا گیا اس سلسلے میں کانگریس میں جب سوال اٹھے تو امریکی وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کے کردار کو گہرائی میں جانچنے کی تائید کی اپنی کانگریشنل ہیرنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم آنے والے کئی دنوں اور ہفتوں میں پاکستان نے گزشتہ بیس سالوں میں جو کردار ادا کیا ہے اس کا تجزیہ کریں گے امریکی حکومت کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آنے والے سالوں میں وہ پاکستان کو کس قسم کا کردار ادا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے اور اس کے لئے کیا کرنا ہوگا تجزیہ کار پاکستان کی جانب سے افغان طالبان کے افغانستان پر قبضے اور عالمی سطح پر ان کی حمایت پر ممکنہ طور پر پاکستان کو تنہا ہونے کی بات کرتے ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان کی موجود کی اور اس کے مسلسل حملوں کو بھی پاکستان کے لئے ایک بڑا خطرہ قرار دیتے ہیں جہاں تک ٹی ٹی پی کے ریاست پاکستان کے ساتھ تعلقات اور افغان طالبان کے ساتھ تعلقات کی بات ہے تو دونوں کی نوعیت بہت مختلف ہے پاکستان ٹی ٹی پی کو اپنے لئے خطرے کے طور پر دیکھتا ہے مگر افغان طالبان اسے نظریاتی طور پر اپنا ساتھی سمجھتے ہیں افغان طالبان کے نمائندے سحیل شاہین سے ویو اے نے سوال کیا کہ کیا ان کی اور ٹی ٹی پی کی اسلامی آئیڈیالوجی ایک ہے آپ جانتی ہیں کہ آپ اور ہم مسلمان ہیں اسی طرح پاکستان کے تمام لوگ بھی دوسری طرف ٹی ٹی پی وہ بھی اسلامی امہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ بات اپنی جگہ ہے مگر ہم اپنی سرزمین کو اپنے پڑوسیوں پر حملہ کرنے کے لئے استعمال نہیں ہونے دیں گے اور یہ ہم متعدد بار کہہ چکے ہیں امریکہ ایک عرصے سے پاکستان کے جہوری پروگرام پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتا آ رہا ہے طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد پاکستان کی قومی سلامتی اور جہوری پروگرام کے محفوظ ہونے پر امریکہ میں ایک بار پھر ان تحفظات کو دہر آیا گیا وائس آف امریکا کو دیے گئے انٹرویوز میں امریکہ کے سابقہ وزیر دفاع لیون پنیٹا اور سردر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے سابقہ مشیر جان بولٹن دونوں نے ان تحفظات کا اظہار کیا خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ انتہا پسند پاکستان میں حکومت پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ملک کے جہوری ہتھیاروں کا زخیرہ تہشت گردوں کے پاس جا سکتا ہے موید یوسف نے اس الزام کو رت کیا پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر موید یوسف نے گزشتہ سال جب واشنگٹن کا دورہ کیا تو واضح کیا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں افغان جنگ کے خاتمے سے خطے میں پاکستان کی پوزیشن اور تجارتی مستقبل کے حوالے سے بھی تجزیہ کاروں کی نظریں پاکستان پر ٹکی ہیں امریکہ کے افغانستان کے لیے سابق خصوصی نمائندے ظالم خلیل ذات کے مطابق اس جنگ کے خاتمے سے پاکستان ایک منفرد پوزیشن میں ہے اگر افغانستان میں آمن ہو اور کنیکٹیوٹی ہو مطلب ریلوے کا نظام ہو مثال کے طور پر اگر ازبیکستان ازبیکستان سے مزار شریف سے کابل اور پھر پشاور کا ریلوے نظام بنانا چاہے اور پھر پشاور سے آپ اسے پاکستان کی ٹرین سسٹم میں جوڑ دیں اس میں صرف چھبیس گھنٹے لگیں گے چھبیس دن بمقابلہ چھبیس گھنٹے پاکستان کی قومی سلامتی خطے میں اس کی پوزیشن تجارتی معاملات اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ پاکستان نے بھی بیس سال افغان جنگ کے سائے میں گزارے ہیں طالبان کے لیے اس کی حمایت جاری ہے اور اسی طرح افغان عوام کے لیے انسانی ہمدرتی کی بنیاد پر بین الاقوامی امداد کے حصول کی کوششیں بھی جبکہ عالمی برادری اب تک انہیں تسلیم کرنے سے انکاری ہے اس سال افغانستان میں حالات کس سمت جائیں گے ماضی کی طرح اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑھ سکتا ہے مونا کازم شاہ وائس آف امریکہ افغانستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آسکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو ٹویٹر اور انسٹرگرام پر ہمارا ہینڈل ہے ایٹ اردو ویو اے امریکہ آنے والے بیشتر پناکزینوں کے پاس نوکری کی تلاش کے لیے مناسب ہنو اور مہارت کا فقدان ہوتا ہے امریکی شہر شکاگو کے ایک نواہی علاقے میں ایک نوجوان لڑکی نے پناکزینوں کی مدد کے لیے ملبوسات تیار کرنے والی یہ کمپنی بنائی ہے اور اسلامی تنظیم اکنا کی معابنت سے پناکزین خواتین کو سلائی کڑھائی سکھا کر انہیں ایک ذریعہ معاش فراہم کرنے کا پروگرام شروع کیا ہے آئیے ملتے ہیں اس ہفتے کی شیرو سے یہ کھلی آسینوں کے بلاؤز کے ایک اور شکل ہے اس پر تھوڑی سی سلوٹیں پڑی ہیں لیکن میں نے اس لیے چنا ہے کہ اس کا حلکہ رنگ گرمی اور بہار کے موسم کے لیے بہت اچھا رہے گا اور اسی طرح اس کا یہ تکون گلابی ساترہ سالہ نورین خان کو ہمیشہ سے سلائی اور کپڑوں کی ڈیزائننگ کا شوق تھا جب میں ہائی سکول میں دسویں جماعت میں تھی تو میں نے فیشن مرچنڈائزنگ کا ایک کورس لیا پھر سکول آف دا آرٹ انسٹیٹوٹ میں فیشن ڈیزائننگ اور ملبوسات کی تیاری کا ایک اور کورس کیا اور اسی وجہ سے مجھے فیشن کی شعبے کو زیادہ گہرائی سے جاننے کا شوق پیدا ہوا نورین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اس شوق کو کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں گی سن 2019 میں انہوں نے آل سوٹس نامی ملبوسات کی کمپنی شروع کی شکاگو میں واقعی یہ غیر منافع بخش ادارہ پناہ گزین خواتین کو سینہ پر ہونا سکھاتا ہے آل سوٹس میں ہمارا مشن پناہ گزین خواتین کو خاندانوں کی کفالت کے لیے کسی مستقل آمدنی کے حصول میں مدد کرنا ہے اور ہم انہیں سلائی کی تربیت فراہم کر کے ایسا کرتے ہیں آل سوٹس شکاگو میں ہر ہفتے خواتین کے لیے سلائی کی کلاسز کا احتمام کرنے کے لیے اکنا ریلیف ریسورس سینٹر کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے خواتین ملبوسات کے ساتھ ساتھ گھرے لو استعمال کی اشیاء مثلا پاٹ ہولڈرز میز پوش اپرن اور پلیس میٹس تیار کرنا سیکھتی ہیں اس کے بعد آل سوٹس خواتین کی تیار کی گئی اشیاء کو کمیونٹی میں واقع مارکیٹوں ایٹسی اور کمپنی کی ویب سائٹ پر فروخت کر کے ان کو معافضہ ادا کرتی ہے اور اس سے ملنے والے منافع کو دوبارہ اس تربیتی پروگرام میں لگا دیا جاتا ہے کچھ خواتین جب ٹریننگ ختم کر لیتی ہیں تو گھر سے کام کرنے کے لیے آرڈرز لیتی ہیں اسلامی فلاحی تنظیم اکنا ریلیف ان خواتین کو مسنوعات تیار کرنے والے مراکز میں یا ایسی جگہوں پر جہاں سلائی کی ماہر خواتین کی ضرورت ہو کل وقتی ملازمتیں تلاش کرنے میں بھی مدد کرتی ہے میں ان کا ادارے سے رابطہ کرواتی ہوں انہیں انٹرویوز کے لیے بھیجتی ہوں اور کچھ خسمتی سے ہمارے آن سے فارغ التحصیل ہونے والی کچھ خواتین کو وہاں ملازمت حاصل کرنے میں کامیابی ہوئی ہے تو میرے خیال میں اس میں ہر ایک کا فائدہ ہے کیونکہ اپنی خواتین کو ترقی کرتے دیکھ کر مجھے بے انتہا خوشی ہوتی ہے پروگرام کی بہت سی شرکاں نے اپنی زندگی میں پہلی بار خود کمائی کی ہے بدیہہ عدالی مراکش سے سن 2018 میں امریکہ آئی تھی اور انہوں نے گزشتہ سال سلائی کی کلاسیں لیں اپنی شہر کے انتقال کے بعد ان پر اپنے تین بچوں کی کفالت کی ذمہ داری تھی وہ اب سوشل سرویسز کے ایک مقامی ادارے کے لیے کام کرتی ہیں اور شیفز کے لیے یونی فارم سیتی ہیں اس وقت اس کلاس میں تین خواتین شامل ہیں برما کی پناہگزین خنخن ہتائے ان میں سے ایک ہیں وہ نئے ہنر اور سلائی کے طریقے سیکھ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ یقینی طور پر اپنے ملک کی دوسری پناہگزین خواتین سے بھی اس پروگرام میں شرکت کے لیے کہیں گی میں یقینی طور پر سمجھتی ہوں کہ اس سے ان میں کچھ اعتماد پیدا ہوتا ہے اور اس ملک میں ایک نووارد کی حیثیت سے ان میں یہ اعتماد بڑھتا ہے کہ وہ خود مختار ہو سکتی ہیں وہ خود پر انحصار کر سکتی ہیں ایسے میں جب افغانستان میں طالبان کی اقتدار پر قبضے کے بعد مزید لوگ امریکہ کا رخ کر رہے ہیں اکنا ریلیف کو ایسے متعدد افغان پناہگزین نظر آئے ہیں جو مدد کی تلاش میں تھے اتیا قازمی کو توقع ہے کہ آنے والے مہینوں میں مزید افغان خواتین سلائی کے پروگرام میں شامل ہوں گی کلسوم خان کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا فوائس اوف امریکہ دنیا پر میہ اس لحے کی دستیابی اور گن وائلنس پر تحقیق کرنے والی تنظیم سمال آمز سروے کے دو ہزار بیس کے جائزے کے مطابق امریکہ میں عام لوگوں کے پاس انتالیس کروڑ سے بھی زیادہ گنز ہیں روایتی طور پر امریکہ میں گنز رکھنے والے زیادہ تر افراد فید فارم امریکی مرد ہوا کرتے تھے لیکن گزشتہ چند سالوں میں اکلی تری برادریوں میں بھی اسلحہ رکھنے کے رجحان میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے وائس اوف امریکہ کے انشومن آپ نے ایسے ہی اسلحہ مالکان سے بات کی نیو یورک کے علاقے لانگ آئیلنڈ کے منیولا سبب میں واقعی جیمیڈز سپورٹ شاپ میں الگ الگ قسم کے پسٹول اور ریولورز کے ساتھ ساتھ ایکے فارڈی سیون اے آر ففٹین اور دوسرے سیمی آٹومیٹک رائفلز بھی خریدے جا سکتے ہیں یہ اس علاقے کا ایسا پہلا گن سٹور ہے جس کے مالک ایک ایشیای امریکی ہیں ہمارے سٹور کھلنے سے پہلے یہاں کے ایشیای لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آدشی ہتھیار کیسے خریدتے ہیں یا وہ خرید بھی سکتے ہیں یا نہیں لیکن یہ سٹور کھلنے کے بعد کیونکہ ہم بھی ایشیای ہیں بہت سارے لوگ اصلہ خریدنے لگے ہیں جے کہتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ایشیای یعنی چینی کوریائی یا ویتنامی نجات امریکیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے ہیٹ کرائمز کمیونٹی کو حفاظت کے نئے راستے ڈھونڈنے پر مجبور کر رہے ہیں یہی رجحان دوسری عقلیتوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے امریکہ میں گن انڈسٹری کی نمائندگی کرنے والی تنظیم ناشنل شوٹنگ سپورٹس فاؤنڈیشن کے مطابق دو ہزار بیس میں گنز خریدنے والے سیاہ فام امریکیوں میں اٹھاون اشاریہ دو فیصد اور ہسپانوے نجات آبادی میں انچاس فیصد کا اضافہ ہوا ہے نیوبرگ شہر کے ڈیمن فنچ پیشے سے سیکیورٹی ٹرینر ہیں انہوں نے اپنے ٹرینیز میں بھی یہ ٹرین دیکھا ہے پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام جارج فلویڈ کی علاقت کا واقعہ ہو یا بلیک لائفز میٹر مومنٹ یا کوویڈ کی وبا ان سب سے لوگ خود کو کسی حد تک غیر محفوظ سمجھنے لگے ان میں بہت سارے ایسے بھی تھے جن کے پاس گنز تھیں تو وہ بھی اب سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمجنس اور ٹرانسجنڈر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے گنونرز کے گروپ پنگ پسٹلز کی رکنیت میں بھی اضافہ ہوا ہے جو لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ کوئیئر کمیونٹی کے خلاف بڑے جرائم کی وجہ سے آ رہے ہیں تو کچھ موجودہ عالمی حالات اور کچھ علاقوں میں بڑھتے ہوئے جرائم کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ انہیں اپنی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لینی ہوگی لیکن یہ بات امریکی سیاسی اور سماجی سرگرم کارکونوں میں گرما گرم بحث کا موضوع رہی ہے کہ آیا گنز جان بچانے کا طریقہ ہے یا لینے کا امریکی سہت کے ادارے سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونچن کے مطابق دو ہزار انیس میں انتالیس ہزار سے بھی زیادہ لوگ گنز سے منسلک حادثات کا شکار ہوئے گن سیفٹی ایڈوکسی اورگنائزیشن ایوری ٹاؤن کے مطابق امریکہ میں دو ہزار نو سے اب تک دو سو ساچ سے بھی زیادہ ما شوٹنگز کے واقعات میں چودہ سو سے زیادہ جانے گئیں گن وائلنس کم کرنے کے لیے کئی قانون بھی پاس ہوئے ہیں نیو یورک سمیت کئی ریاستوں میں پسٹول اور ریولورز خریدنے کے لیے لائسنس ضروری ہے لیکن امریکی گن کلچر کے ریسرچر ڈیویڈ یمانے کہتے ہیں کہ مغاشرے کو ما شوٹنگز سے بھی زیادہ خطرہ نئے گن آنرز کی لاپروہی سے ہو سکتا ہے اگر نئے گن آنرز اسلحے کو استعمال کرنے اور ان کے خیال کے صحیح طریقوں کو نہیں اپناتے تو لاپروہی سے گولی چلنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے ڈیویڈ یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کے گنز خریدنے سے جرائیم میں کمی آنے کے ثبوت اس وقت موجود نہیں ہے امریکہ میں زیادہ تر ریپبلیکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے اسلحہ رکھنے کی حمایت کرتے ہیں لیکن جن گن آنرز کے ساتھ ہم نے بات کی وہ کہتے ہیں کہ گن آنرشپ کو وہ سیاسی نظریہ سے نہیں دیکھتے مجھے نہیں لگتا کہ گن آنرشپ صرف ایک پارٹی کے لوگوں تک محدود ہے بہت سے ڈیموکریٹس بھی گنز رکھتے ہیں اور بہت سے ریپبلیکنز بھی کیا جو لوگ گن خرید رہے ہیں وہ اپنے ووٹ دینے کے رجحان کو بھی تبدیل کر لیں گے میرے خیال میں جواب نفی میں ہوگا کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو صرف ایک ہی معاملے پرتے کرتے ہیں کہ کس پارٹی کو ووٹ دیا جائے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قانونی طریقے سے گنز خریدنے اور رکھنے کا حق امریکی کانسٹیوشن ہر امریکی کو دیتا ہے اور اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ گنز خرید رہے ہیں وہ بھی اسی حق کا استعمال کر رہے ہیں اونشمان آبٹے ووئیس آف امریکہ نیو یوک صرف نوکری ہی نہیں آپ کو روزگار مہیا کرتی کاروبار بڑا ہو یا چھوٹا روایتی ہونر غرض آپ کسی بھی چیز میں مہارت حاصل کر کے اپنی زندگی سوار سکتے ہیں دستکاری بھی اسی زمرے میں آتی ہے انہی میں سے ایک ہے مکرام آرٹ جس کا رجحان پاکستان میں بھی بڑھ رہا ہے کراچی کی افشی انجم اس آرٹ کا استعمال کرتے ہوئے جانتے ہیں صدرڈار اور خلیر احمد کی اس رپورٹ میں پاس خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ہر چیز پسند آ جاتی ہے اور جب پرائز بتائی جاتی ہے تو مجھے آگے سے ایک لائن سننے کو ملتی ہے ہے تو رسی یہ آپ انہا مہنگا کو بیچ رہی ہیں تو جب وہ اس طرح بولتی ہیں ہے تو رسی تو ایک دل پہ ایک چھوٹ لگتی ہے انسان کو کہ یہ خلیر رسی نہیں رہی ہے کیونکہ آپ دیزائن دیکھ کے اور آپ نے ایک چیز پسند کی ہے کیونکہ آپ کو اٹریک کر رہی ہے اگر خالی رسی پڑی ہو تو آپ تو نہیں خریدیں گے میں مکرامے کے دفرن گروپس ہوئے ہیں انٹرنیشنل گروپس جوائن چیئے ہوئے تھے تو اس کے اندر لوگوں نے اپنے سیلیبرٹیز کے کافی سارے پورٹر بنائے ہوئے تھے میکل ایک سارے پورٹر بنائے ہوئے تھے کئی ایسے لوگ تھے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ایک دم سورے دمام میں آیا ہے کہ کیوں نہ پاکستان میں جب بنائی رہی ہوں تو کوئی ایسی ہستی چونی جائے جو سبی عزد بھی کرتے ہیں پیار بھی کرتے ہیں تو وہ کائدی آزم ہی تھے تو پھر میں نے کائدی آزم سٹارٹ کیے اور وہ کرتے کرتے جب کائدی آزم ہوئے ہیں تو اس کے بعد پھر اور آٹومیٹک لی دمام میں آیاں گا نہیں اب اللہ اکبال بھی ہونے چاہیے وہ پدہ نہیں کیوں دونوں ساستر نظر آرہ ہوتے ہیں تو پھر میں نے اللہ اکبال اب اب اٹم کی ہے اللہ اکبال کا جو پورٹر ہے اس کے اندر ابھی تک جو نوٹس ہیں جو پلانڈ نوٹس ہیں وہ ہیں 52,800 اور یہ پلانڈ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ تو ہمارا جو لیکن جب ہم کام کر رہے ہوتے تو میں نے اس کے اندر گریڈن میں بہت تبدیلی کی ہے تو وہ ابھی کاؤنٹ میں نے نہیں کی ہے کہ کتنی وہ ایڈ ہوئی ہیں نوٹس اور کیا حساب کتاب ہو ہوگا اور اسی طریقے سے کائدی آزم کی بھی لگ بگ 54,000 میں نے ریپس کی ہیں اور وہ بھائے ہند ریپس 54,000 کہنا بہت ہاں ہے لیکن جب کیا ہے وہ میں لگ پتا گیا کہ کیسے کی ہیں اور اس کے اندر سے رسی استعمال ہوئے ہیں وہ 1,25,000 انچز استعمال ہوئے ہیں یعنی کہ تین کلومیٹر سے بھی زیادہ رسی استعمال ہوئے ہیں تو اس وئے سے یہ بھی بہت ہو گیا 15-20 kg ہے تو دو لوگ ملکے کو اٹھاتے ہیں یہ روائیوال جو ہے یہ ہوا ہے ابھی پوری دنیا میں 2001-2002 میں یہ پوری دنیا میں غائب ہو گیا تھا اور لیٹ 70s اور 80s اندر لوگ کرتے تھے مزے کی بات یہ تھی کہ ہمارے اسیا کے اندر تو یہ شروع سے ہی ہے یہ لوگ یہ غلط فہمی ہے کہ یہ بہت نئی چیز آگئی ہے یہ بہت صدیوں پرانی چیز ہے جو کہ میں ہی نانی دادی کرتی ہیں ہی گھروں میں ہی لٹکے ہوتے تھے اور تب ہم لوگ بڑے فیسینٹ ہوگے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنایا ہے نانی آدمی تو اب وہ سیکھا ہے ماشاءاللہ سے لوگوں سکھا بھی رہے ہیں کہ لوگ اس کو فلورش کریں آلیں میرے دل سے بڑے کریم ہیں ایدی صاحب میں نے ایدی صاحب کا ورکنگ کر کے رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ میرے میند میں دو اور ہستی ہیں ایدی صاحب کے بعد ایک میں میندی حسن کا اور نور جہاں کا بنانا چاہتی ہوں نور جہاں کا آرٹسٹک فیس بہت زیادہ ہے تو وہ میں ویجیلائز کرتی ہوں کہ جب میں بناوں گے تو وہ کتنا پیارہ بنے گا اور میں جہاں کلر میڈیم میں جانا جا رہا ہوں اور یہ تو جساں ٹری کلر میڈیم ہے میں چارل میں فلی کلر بناؤں تو جب میں کرتی ہوں تو نور جہاں میڈم نور جہاں کا ہی دماؤں میں آرہا ہے اسی پر خبر کرتے ہیں آج کا ویو ٹری سکسٹی سٹے سیف اور اس طرح کے اور بھی ریپورٹس اور ڈیفینیٹلی ہم جوب سے ریلیٹڈ جو مارکٹ سے ریلیٹڈ جو نائے سیگمنٹ ہمارا شروع ہوا ہے کام کی بات اس میں آپ کو اور بھی ہنر سیکھنے کے مواقع اور ڈگریز سے لے کے کون سے پوفیشنز آگے آپ کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں اس تک ضرور لے کے جائیں گے پروگرام پر اپنے فیڈبیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو کے پیش پر اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹرگرام پر ہمارا ہینڈل ہے اٹ اردو ویو اے اب تک کے لیے اتنا ہی ہیں صدرہ خالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ